بادل سا کرچے ہم ساپن سا پرسے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم بچوں آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا افسانہ ہے افسانے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے دراصل افسانہ جو ہے وہ ایک ایسی صنف ہے جس میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کیا جائے جس میں جو ہے وہ پہلو کافی دلچسپی سے بیان کیا جائے جس سے کاری جو سننے والے ہوتے ہیں وہ دلچسپی حاصل کریں اس سے سن کر لطف اندوز ہوں اس میں ذہنی لگاؤ ہو جائے کہ اسے پوری طرح سن پائیں اور اس میں دلچسپی پیدا کریں اب ہم پڑھیں گے کہ اس کی امتداء اور ارتکا کہاں سے ہوئے یعنی افسانہ کہاں سے آیا اردو افسانہ نگاری کی بنیاد اس وقت پڑی جب ہندوستان اپنے پاؤں سے گلامی کی زنجیروں کو کاٹنے میں مصروف تھا اس کی بنیاد تب پڑی جب ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں سے جو ہے وہ آزادی کی جد و جہد میں لگا ہوا تھا تو اس کی بنیاد پڑی کانگریس کی تحریک آزادی اروج پر تھی عام طور پر آزادی کی تحریک سے وابستہ تھی اب جو ہے وہ آوامی جو ہے وہ آزادی کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر رہی تھی خصوصاً عدیب اور شائر تحریک آزادی کو فروغ دے رہے تھے یعنی اس میں جو ہے وہ حصہ لینے والے جو تھے وہ عدیب اور شائر تھے اس مسروفیت کی بنا پر اردو کے عدیبوں نے افسانہ نگاری کی طرف توجہ دی اب جو اس وقت جو ہے جب جہد و جہد لگی تھی تو عدیب جو لکھنے والے تھے انہوں نے کس طرف متوجہ کی افسانے کی طرف متوجہ کی دوسری طرف آوام نے افسانوں کو شوق سے پڑھنا شروع کیا اصل میں انگریزی تعلیم نے ہندوستان کو مغربی افسانوں سے روشناس کرا دیا اس وجہ سے ہندوستانی عدیبوں نے افسانہ نگاری شروع کی اب جو ہے وہ کیا ہوا انگریزی تعلیم نے ہندوستانیوں کو مغربی افسانوں سے روشناس کیا تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوا پھر جو ہے ہندوستانی عدیب جو تھے انہوں نے کیا کیا اس میں جو حصہ لینا شروع کیا اس طرح اردو کے ایوان میں افسانہ مغرب کے درپچوں سے داخل ہوا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو میں افسانہ نگاری کی بنیاد منشی پریمچن نے ڈالے یعنی منشی پریمچن نے جو ہے وہ کیا کیا افسانہ نگاری میں جو ہے وہ بنیاد ڈالے افسانے کی بنیاد جو ہے وہ کس نے ڈالے منشی پریمچن نے اس لئے افسانہ نگاری کی ابتداء کا سہرہ پریمچن نے اردو میں انیس سو چار میں اپنا مشاہور افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا یعنی سب سے پہلا افسانہ جو ہے وہ پریمچن کا ہے کونسا انمول رتن کب شائع ہوا انیس سو چار کو جو ہے وہ شائع ہوا انیس سو آٹھ میں ان کے افسانے کا پہلا مجموعہ سوزے وطن کے نام سے شائع ہوا 1915 میں پریم چند کی کہانیوں کا دوسرا مجموعہ پریم پچیسی حصہ اول شائع ہوا 1918 میں پریم پچیسی کا حصہ دوم اور 1920 میں تیسرا مجموعہ پریم بتیسی حصہ اول اور اس کے بعد اس کا حصہ دوم بھی شائع ہوا یہ مجموعہ پریم پچیسی پریم بتیسی پریم چند کے مجموعے تھے اردو افسانے میں انہیں مقبولت آمدنی نہیں ہوئی اس لئے انہوں نے ہندی کہانیاں لکھنی شروع کی لیکن مکمل طور پر انہوں نے اردو افسانے کی تحقیق نہیں چھوڑی 1928 کو ان کے افسانوں کا چوتھا مجموعہ خاکے پروانا شائع ہوا اس سال افسانے کا پانچمہ مجموعہ خواب و خیال بھی شائع ہوا یعنی انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے پھر اس کے بعد فردو سے خیال بھی ہے 1939 میں شائع ہوا 1930 میں ان کا ساتمہ مجموعہ پریم چالیسی ہوا اس کے بعد 1932 میں آخری توفہ ہوا 1934 میں ان کا زاردار شائع ہوا ان کی وفات کے بعد انہوں نے بہت سارے افسانے لکھئے ان کی وفات 1936 میں ہو اب اپسانی کا پانچمہ مجموعہ�د قmesi موسیقی